باپ رے باپ یہ کیا دیکھ لیا گائز مطلب دماغ ہی پھٹ رہے جیہاں گائز بلکل میں سلمان بھائی کی کسی کا بھائی کسی کی جان کے افیشل ٹیلر کی بات کر رہا ہوں مطلب اتنا زیادہ ایکسسائٹڈ ہو چکا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد اور کیا ٹیلر بنایا گیا ہے ساڑھے تین منٹ کی ٹیلر کی ڈوریشن ہے اور ساڑھے تین منٹ میں جو کمال کی چیزیں دکھائی گئی ہیں لاب، ایکشن، رومینس، ڈراما، کومیڈی سب کا ایک میسیب مسالہ دھماکے دارے انٹری سلمان بھائی کی اور ویلن جو جگہ پتی بابو اور ویجندر دونوں کو رکھا گیا ہے اور دونوں کا لک گائز وہ تو ویسے ہی کمال تھا ٹیزر کے اندر بہت ہی تھوڑا سا دکھایا گیا تھا جگہ پتی جی کو پر اوفیشل ٹریلر کے اندر بہت ہی کمال کا لک اور کمال کے ایکشن سینز بنائے گئے ہیں اور وہ ٹرین والا لک اور خاص طور پر گائز وہ جو سلمان بھائی نے جو ماتھے پر کپڑا باندھا ہوا ہے وہ نائنٹیز کے ٹائم جو بندن فلم میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا اور اور بھی ایک فلم تھی اس کے اندر بھی کم بٹ بندن فلم کے اندر سلمان خان نے وہ زیادہ ہی پینا تھا وہی والا جو سر کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے اینڈ کے کلائمیکس کے اندر آپ لوگوں کو وہ سین دیکھنے کو ملے گا اور سکس پیک بھائی صاحب مطلب فلی سکس پیک سلمان بھائی کے دکھائے گئے ہیں اوفیشل ٹریلر کے اندر جو بلکل کمال کی بوڑی بنائی گئی ہے سلمان بھائی نے بہت زیادہ محنت کیے اس فلم کے لئے آئینو کہ ٹائگر تھری کے لئے اس سے بھی کمال کی محنت ہو اس میں اس سے بھی بڑیا بوڑی ہونے والی ہے ٹائگر تھری کے اندر بٹ اسٹیل ناو بات کرتے ہیں کسی کا بھائی کسی کی جان کے اوفیشل ٹیلر کے اوپر تو جو ٹیلر بنایا گیا ہے نا اس میں زیادہ کچھ تو ریویل کیا نہیں گیا کیونکہ اسٹوری ٹائم لان کا اگر پتا چل جاتا ہو تو پھر فلم دیکھنے کا مزہ نہیں آتا تو اسٹوری ریویل تو نہیں ہوئی ہے ٹیلر کے اندر بٹ جو کچھ ٹیلر کے اندر دکھایا گیا ہے نا کہ ونکٹیش اور سلمان خان دونوں کا جو ملاو ہوتا ہے سب سے پہلے اگر بات کریں سلمان بھائی کے کریکٹر کی نا گائز تو سلمان بھائی کا جو کریکٹر ہونے والا ہے فلم کے اندر وہ ویسے ہی ایک بھائی کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ دوسرے ٹائپ کے بھائی بن جاتے ہیں نا تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے اور ایکشن کمال ہے گائز مطلب ابھی تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ کیسے ریویو دوں یا رییکشن دوں مطلب اتنا ایکسائٹڈ ہو چکا ہوں ٹیلر دیکھنے کے بعد اور تیس چالیس بار دیکھ چکا ہوں ابھی بھی دل نہیں بڑھ رہا ابھی بھی ویڈیو بنانے کے بعد دوبارہ ٹیلر ہی دیکھنے جا رہا ہے مجھے ٹیلر تو مطلب کمال ہے گائز مطلب بہت زیادہ ہی کمال کا بنایا گیا ٹیلر اور ایک چیز گائز شاید آپ لوگوں نے ٹیلر کے اندر نوٹس نہ کیو بٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پیار میں پڑتا ہے نا وہ ہے پوجہ اگڑے کیونکہ ٹیلر کے اسٹارٹ میں ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اسے بھائی کہنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کے اندر سے وہ بھائی نکلتا نہیں ہے کیونکہ ایکچولی میں وہ کہنا چاہتی ہے جان پر وہ کہنے ہی پاتی کیونکہ سلمان بھائی کو جو فلم کے اندر جو کریکٹر ہے سلمان بھائی کا اس کے اندر سارے جو لوگ ہیں وہ سلمان بھائی کو بھائی جان کے نام سے بھولاتے ہیں جیسے کہ سلمان بھائی نے خود ہی کہا ہے کہ میرا کوئی نام نہیں ہے مجھے بھائی جان نام سے پیچانا جاتا ہے تو اسی طرح سے پوجہ اگڑے انہیں بھائی بولتی ہے پر وہ ایکچلی میں دل سے اسے جان کہنا چاہ رہی ہوتی ہے کیونکہ سلمان خان کو بھائی کے نام سے بولایا جاتا ہے فلم کے اندر اور پھر یہ ایک دوسرا ٹریلر کے اندر ہمیں سین نظر آتا ہے جس میں وہ سلمان خان سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں بھائی بولوں کہ جان اس نے کہا کہ جان تو مطلب سب سے پہلے تو پوجہ اگڑے سلمان بھائی کے پیار میں گر جاتی ہے اور اس کے بعد سلمان خان بھی اور جو دونوں کا پیار بنتا ہے پھر جو وینکٹیش کے ساتھ جاتا ہے اور وینکٹیش کا بھی گائز ایک بیگ گرانڈ میں کچھ ہونے والا ہے کیونکہ وینکٹیش کے ہی وجہ سے یہ اس کے اوپر مطلب حملہ کرتے ہیں پوجہ اگڑے کے اوپر اور سلمان بھائی اسے بچاتے ہیں اور ٹریلر کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وینکٹیش کی فیملی کو مطلب گولیوں سے مارا جاتا ہے ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو it means کہ وینکٹیش کا بیگ گرانڈ بھی ایک بھائی کا ہی ہونے والا ہے جو وہ بعد میں شریف بن جاتے ہیں اپنے فیملی کے لیے تو وہ بھی دیکھنے کو ملے گا بٹ ابھی تو مطلب گیس کر سکتے ہیں بٹ ایکچولی میں کیا ہے وہ تو فیلم دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور فیلم تو گائز بیسکلی کومیڈی فیملی ڈراما ایکشن مطلب دھماکے دار ہونے والی ہے جو ہم اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں وہ والی فیلم ہونے والی ہے تو آر یہ عید پر آپ کے قریبی سینیما گھروں میں تو دیکھنا نہ بھولیے گا کسی کا بھائی کسی کی جان تو آج کیلئے اتنا ہی تھا گائز اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی ٹیلر کے اندر بٹ جتنا مجھے سمجھ میں آیا میں نے اتنا آپ لوگوں کے ساتھ ریویل کیا باقی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ